بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزید صلوہ میرے نام رئیس احمد ہے میں آپ کا دہم جماعت ریاضی کا استاد ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے مسئلہ ترقیب و تفصیل نسبت اور ان سے متعلق تین مثالیں حل کی تھی مثال پانچ چھے اور سات اس کے بعد آج ہم حل کرتے ہیں مچ نمبر تین اشاریہ چار تو بڑھتے ہیں ہم اس کے پہلے جد سوال کی جانب اور وائٹ بورڈ کی جانب ہم بڑھتے ہیں کیسے جو نوٹ پڑھ رہے ہیں بیٹا جی ہم اس میں آج ہم حل کرتے ہیں مثال نمبر آٹھ پچھل لیکچر کے اندر ہم نے مسئلہ ترقیب و تفصیل اور اس سے متعلق تین مثالیں ہم نے حل کی تھی آج کی مثال مثال نمبر نو جو ہم حل کرنے جا رہے ہیں یہ بھی مسئلہ ترقیب و تفصیل سے متعلق ہے ہم یہ کہا گیا ہے مسئلہ ترقیب و تفصیل استعمال کرتے ہوئے مساوات اس مساوات کو ہم نے حل کرنا ہے آئیے اب ہم اسے حل کرتے ہیں مچو یہ مساوات ہمیں دی گئی ہے ہم نے یہ لکھا مساوات جذر کے اندر ایکس جمع تین جمع جذر کے اندر ایکس نفی تین بٹا جذر میں ایکس جمع تین نفی جذر میں ایکس نفی تین برابر ہے چار بڑا تین یہ ہمیں دی ہوئی مساوات ہے اگر ہم نے اس کو حل کرنا ہے اور ہمیں یہ کہا گیا ہے مسئلہ ترقیب و تفصیل کو ہی استعمال کرتے ہوئے ہم نے حل کرنا ہے تو مسئلہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں مسئلہ ترقیب و تفصیل نسبت کی روح سے آئیے اب ہم یہاں پہ مسئلہ ترقیب و تفصیل نسبت اگر استعمال کریں تو پہلے ہم شمار کنندہ لکھ لیتے ہیں جو کہ ہے جذر میں ایکس جمع تین پھر جمع جذر میں ایکس نفی تین پھر ہم جمع لکھتے ہیں اب یہاں پہ بریکٹ لگانا چاہے یا نہ لگانا چاہے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جمع اگر آگے ضرب ہو تو کوئی بھی عدد اس کی جو بھی علامت ہو علامت تبدیل نہیں ہوتی جب جمع سے ضرب کریں تو ہم یہاں پہ لکھ رہیں گے مخرج مخرج ہے جذر کے اندر ایکس جمع تین پھر نفی جذر میں ایکس نفی تین بریکٹ بند بٹا 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 ہم یہاں پہ سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں شمار کنندہ شمار کنندہ اوپر والی رقم جو کہ ہے ایکس جمع تین پھر جمع جذر میں ایکس نفی تین پھر نفی علامت مخرج جو کہ نیچے والی رقم ہے وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تو جواب ہوگا ایکس جمع تین نفی جذر میں ایکس نفی تین اور یہ برابر ہے شمار کنندہ پہلے لکھیں تو جواب ہوگا چار اس میں مخرج جمع کر دیں تو نیچے والی رقم تین ہے وہ اس میں جمع کرتے ہیں اور نیچے پہلے ہم لکھتے ہیں شمار کنندہ شمار کنندہ چار ہے اس میں سے مخرج کو نفی کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے نفی تین آئیے اب ہم بریکٹیں کھولتے ہیں جمع اور نفی کو اندر ضرب کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جذر میں ایکس جمع تین جمع جذر میں ایکس نفی تین پھر جمع 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 جذر میں ایکس جمع تین جمع نفی نفی جذر میں ایکس نفی تین بٹا بٹا جذر میں ایکس جمع تین جمع جذر میں ایکس نفی تین پھر نفی جمع نفی جذر میں ایکس جمع تین نفی نفی جمع جذر میں ایکس نفی تین یہ برابر ہوگا سات بٹا ایک کے وہ یہاں پہ عادات جن کے علامات جمع اور نفی ہیں وہ ہم کار دیتے ہیں یہ کٹ گئی جذر میں ایکس جمع تین جذر میں ایکس جمع تین دونوں کے علامات بھی ایک جیسی ہیں اور یہ دو دفعہ ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں دو دفعہ جذر میں ایکس جمع تین رقم آ رہی ہے بٹا دو دفعہ ہی رقم جذر کے اندر ایکس نفی تین آ رہی ہے اور یہ برابر آ رہا ہے سات کے نیچے ایک تقسیم ہو رہا ہے ایک لکھے نہ لکھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو ہم ساتھ لکھتے ہیں یہاں پہ دو سے دو کٹ جائے گا جذر دونوں رقمیں جذر میں آ رہی ہیں دونوں کو ایک ہی جذر میں لکھ لیتے ہیں اور جذر ختم کرنے کے لیے یہاں پہ مربع لیتے ہیں دونوں کو ایک ہی جذر میں لکھیں تو ہم لکھ سکتے ہیں جذر کے اندر ایکس جمع تین بٹا ایکس نفی تین اور یہ برابر ہوگا سات کے جذر ختم کرنے کے لیے ترفین کا مربع لیتے ہیں اگر ہم ترفین کا مربع لیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جذر کے اندر ایکس جمع تین بٹا ایکس نفی تین اس کا مربع اور یہ برابر آ رہا ہے سات کے مربع کے بیٹا جی یہاں پہ جذر کے ساتھ مربع کٹ جائے گا باگے یہاں پہ بچے گا ایکس جمع تین بٹا ایکس نفی تین اور یہ برابر ہوگا سات کا مربع انچاس ایکس نفی تین یہاں پہ تقسیم ہو رہی ہے رقم دوسرے طرف لے کے جائیں تو یہ ضرب ہو جائیں تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں ایکس جمع تین یہ برابر ہے انچاس ضرب ایکس نفی تین تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ایکس جمع تین برابر ہوگا انچاس کو ایکس سے ضرب کریں گے انچاس ایکس نفی ایکسو سنتالیس اب ایک جیسی رقموں کو ہم ایک طرف اکٹھا کریں گے تو ہم ایکسو سنتالیس کو لیف سائٹ پہ لے کے آتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے تین جمع ایکسو سنتالیس برابر ہوگا انچاس ایکس نفی ایکس کے ان دونوں کو جمع کریں تو جواب ہوگا ایک سو پچاس برابر ہوگا اٹھالیس ایکس کے ایکس معلوم کرنا ہے تو اٹھالیس کو ایک سو پچاس پہ تقسیم کر دیں گے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایکس برابر ہوگا ایک سو پچاس بٹا اٹھالیس کے واضح طور پر دونوں کے اوپر چھے تقسیم ہو رہا ہے چھے تقسیم کریں تو اوپر جواب آئے گا پچیس اور نیچے جواب آئے گا تو ہم یہاں پہ ایکسی قیمت لکھ سکتے ہیں ایکس برابر ہے پچیس بٹا اٹھ کے اور بیٹا جی جب سوال کے اندر کہا جائے کہ حل کریں تو آخر میں جواب ہم حل سٹ کی شکل میں لکھتے ہیں یہاں پہ بھی سوال کے اندر کہا گیا ہے تو ہم اسے حل سٹ کی شکل میں لکھتے ہیں پس اس کا حل سٹ پچیس بٹا اٹھ ہے آئیے اب ہم اگلی مثال جو کہ مثال نمبر نو ہے حل کرتے ہیں مثال نمبر نو سوال کے اندر کہا گیا ہے مسئلہ ترقیب و تفصیل نسبت کے استعمال سے مساوات کو حل کیجئے یہاں پہ بھی حل کرنے کے لئے کہا گیا ہے مطلب جو جواب آئے گا اسے حل سٹ کی شکل میں لکھیں گے آئیے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یہ مساوات ہمیں دی ہوئی مساوات ہے مساوات ایک چمہ تین کا مربع نفی ایکس نفی پانچ کا مربع بٹا ایک چمہ تین کا مربع جمع ایکس نفی پانچ کا مربع برابر ہے چار بٹا پانچ دی ہوئی ہے اسے حل کرنے کے لئے مسئلہ ترقیب و تفصیل استعمال کرتے ہیں مسئلہ ترقیب و تفصیل نسبت کی روح سے شمار کنندہ اس میں ہم مخرج کو جمع کریں گے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایکس جمع تین اس کا مربع نفی ایکس نفی پانچ اس کا مربع اس میں ہم جمع کر لیتے ہیں مخرج کو جو کہ ہے ایکس جمع تین کا مربع پھر جمع ایکس نفی پانچ اس کا مربع بٹا ایکس جمع تین کا مربع نفی ایکس نفی پانچ کا مربع پھر نفی علامت کیونکہ آگے علامتیں تبدیل ہوں گی تو ہم یہاں پہ بریکٹ لگا لیتے ہیں مخرج لکھتے ہیں ایکس جمع تین کا مربع جمع ایکس نفی پانچ کا مربع بریکٹ بند اور یہ برابر ہوگا چار جمع پانچ بٹا چار نفی پانچ کے واجت طور پر نظر آ رہا ہے یہ رقم نفی علامت اور یہ جمع علامت کے ساتھ کر جائے گی ایکس جمع تین کا مربع دو دفع آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ اسے لکھیں گے دو دفع ایکس جمع تین کا مربع بٹا بیٹا جی نیچے بھائی ہم علامت کو اگر اندر ضرب کریں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور یہ برابر ہوگا چار جمع پانچ نو بٹا چار میں سے پانچ نکالتے ہیں تو جواب نفی ایک آئے گا یہاں پہ وہ آداء جن کے علامات مختلف ہیں انہیں ہم کٹتے ہیں ایک چمہ تین اس کا مربع یہ جمع اور نفی میں آ رہا ہے تو یہ کٹ جائے گا ایک نفی پانچ کا مربع پہلی رقم بھی نفی ہے دوسری رقم بھی نفی علامت کے ساتھ ہے دونوں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں دونوں کے علامات ایک جیسے ہیں رقمیں بھی ایک جیسے ہیں تو جمع کر کے جواب کے ساتھ نفی علامت لکھ دیں گے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں دو ضرب ایک چمہ تین اس کا مربع بٹا نفی دو ضرب ہوگا ایک نفی پانچ اس کا مربع یہ برابر ہوگا جمع نفی نفی نو بٹا ایک واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں دو کے ساتھ دو کٹ جائے گا اور یہ اس نفی علامت کے ساتھ یہ نفی علامت کٹ جائے گے دونوں رقمیں یہاں پہ مربع میں دی گئی ہیں دونوں کو ایک ہی مربع میں لکھ لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایک چمہ تین بٹا ایکس نفی پانچ ان دونوں کا مربع برابر آئے گا نو کے مربع ختم کرنے کے لئے کیونکہ ہم ایکس کی قیمت چاہیے تو ہم دونوں اطراف پہ جدر المربع لے لیتے ہیں جدر المربع لینے سے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایکس چمہ تین بٹا ایکس نفی پانچ سارے کا مربع اور اس کا آ جائے گا جدر اور یہ برابر ہوگا نو کے جدر کے واضح طور پر جدر کے ساتھ مربع کر جائے گا تو جواب یہاں پہ ہوگا ایکس چمہ تین بٹا ایکس نفی تین یہ برابر ہوگا جمع نفی تین کے ایک دفعہ ہم اسے جمع اور ایک دفعہ نفی علامت کے ساتھ لکھ لیتے ہیں اور ایکس کی قیمت معلوم کر لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ایکس چمہ تین بٹا ایکس نفی تین برابر ہے تین یا پھر ایکس چمہ تین بٹا ایکس نفی تین برابر ہے نفی تین پہلے ہم اس کو حل کر لیتے ہیں بعد میں دوسری کو بھی حل کر لیں گے تو ہم یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں ایکس جمعہ تین برابر ہوگا ایکس نفی تین یہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے دوسر طرف ضرب ہو جائے گا تو ہم نے یہ لکھا ایکس جمعہ تین برابر ہے نفی تین ضرب ایکس نفی تین نفی تین کو اندر ضرب کریں تو ہم لیکھ سکتے ہیں ایکس جمعہ تین برابر ہے نفی تین ایکس نفی نفی جمع نو ایکس کو ایک طرف لے جائیں تو ہم یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں ایکس جمعہ تین ایکس یہ برابر ہے نو نفی تین کے ان دونوں کو جمع کریں تو جواب ہوگا چار ایکس برابر ہے چھے ایکس معلوم کرنا ہے تو چھے پہ چار تقسیم کر نیچے رقم غلط لکھی گئی ہے ایکس نفی پانچ ہے جدر کے ساتھ اگر مربع کٹیں تو ہم یہاں بھی لیکھ سکتے ہیں ایکس جمعہ تین بٹا ایکس نفی پانچ یہ برابر ہوگا جمع نفی تین کے ساتھ ایک دفعہ جمع اور ایک دفعہ نفی علامت کے ساتھ لکھیں اسے بھرے جی ہم نے اسے ایک دفعہ جمع اور ایک دفعہ نفی علامت کے ساتھ لکھ لیا آئیے ہم اسے حل کرتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس جمعہ تین یہ برابر ہے نفی تین ضرب ایکس نفی پانچ ایکس نفی پانچ یہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے دوسرے طرف ضرب ہو جائے گا تو ایکس جمعہ تین برابر ہوگا نفی تین ایکس جمع پندرہ کے تین ایکس کو اگر ہم لیف سائٹ پہ لے کے آئیں تو ہم یہاں پہ لے سکتے ہیں ایکس جمع تین ایکس برابر ہے پندرہ نفی تین کے تو چار ایکس برابر ہوگا بارہ کے ایکس معلوم کرنا ہے تو بارہ پہ چار تقسیم کر دیں تو ایکس کے لئے قیمت تین کے برابر ہوگی اب ہم اسے حل کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ لے سکتے ہیں ایکس جمع تین برابر ہے تین ضرب ایکس نفی پانچ کے تو ہم اسے لے سکتے ہیں ایکس جمع تین برابر ہے تین ایکس نفی پندرہ یا ایکس جمع تین برابر ہے یا ہم اسے لے سکتے ہیں تین ایکس کو اگر ہم لیف سائٹ پہ لے کے آئیں تو یہ نفی ہو جائے گا تو x نفی تھین ایکس برابر ہوگا نفی پندرہ نفی تین کے x میں سے تین ایکس نکالیں جواب ہوگا نفی دو ایکس اور یہ برابر ہوگا نفی اٹھارہ کے x معلوم کرنا ہے تو نفی دو تقسیم کردیں تو جواب ہوگا نفی اٹھارہ بٹا نفی دو نفی سے نفی کر جائے گا اور دو کو اٹھارہ پہ تقسیم کریں جواب نو تو یہاں پر x کی قیمت نو کے برابر آئی یہ اس کا حل سیٹ ہے تو ہم اس کا حل سیٹ لیں پس حل سیٹ تین اور نو ہے آئیے مشک نمبر تین اشارہ چار اس کے پہلے سوال کا پہلا جلد حل کرتے ہیں مشک نمبر تین اشارہ چار اس کا پہلا سوال ہم یہ کہا گیا اگر ای نسبت بی برابر ہے سی نسبت ڈی تو ثابت کیجئے کہ چارے جمع پانچ بی بٹا چارے نفی پانچ بی برابر ہے چار سی جمع پانچ دی بٹا چار سی نفی پانچ دی پھر جہا ہم behaviors ہمیں یہ دیا گیا ہے اگر ای نسبت بی برابر ہے سی نسبت ڈی یہ ہمیں معلوم ہے یہ ہم نے ثابت کرنا ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اے ہے یہاں پہ اے کے ساتھ چار ضراب ہو رہا ہے پہلی رقم اور پہلی رقم یہاں پہ اے اس کے ساتھ چار آ رہا ہے یہاں پہ سی کے ساتھ بھی چار آ رہا ہے بی یہاں پہ اور ڈی ہے ان دونوں کے ساتھ پانچ ضرب ہو رہا ہے واضح طور پر اے اور سی کے ساتھ چار اور بی اور ڈی کے ساتھ پانچ ضرب کریں تو ہمیں یہ ایک نیا تناسب ملے گا تو آئیے اب ہم اسے حل کرتے ہیں جو ہمیں رقمیں دی گئی ہیں وہاں ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے ہم نے لکھا چونکہ اے نسبت بھی برابر ہے سی نسبت ڈی اس لیے سب سے پہلے ہم اسے کسری حالت میں لکھ لیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اے بٹا بی برابر ہے سی بٹا ڈی ہم جانتے ہیں اے اور سی کو ہم نے ان کے ساتھ چار لانا ہے تو چار کے ساتھ بی اور ڈی کے ساتھ پانچ لانا ہے تو ان کو پانچ کے ساتھ ضرب کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ ترفین کو چار بٹا پانچ سے ضرب کرتے ہیں ترفین کو چار بٹا پانچ سے ضرب دینے سے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں چارے بٹا پانچ بی یہ برابر ہے چار سی بٹا پانچ ڈی کے اب ہمیں یہاں پہ ثابت کرنا ہے چار جمع پانچ ڈی بٹا چار نفی پانچ ڈی بٹا چار نفی پانچ ڈی بٹا چار سی نفی پانچ ڈی تو ہم مسئلہ ترقیب و تفصیل استعمال کرتے ہیں مسئلہ ترقیب و تفصیل نسبت کی روح سے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں چار اے جمع پانچ ڈی بٹا چار اے نفی پانچ ڈی یہ برابر ہے چار سی نفی پانچ ڈی بٹا چار سی نفی پانچ ڈی چار سی جمع پانچ ڈی بٹا چار سی نفی پانچ ڈی کے شمار کنندہ میں مخرج کو جمع کیا اور نیچے شمار کنندہ میں سے مخرج کو نفی کر دیا شمار کنندہ میں مخرج کو جمع کر دیا یہاں پہ اور شمار کنندہ میں سے مخرج کو نفی کیا یہ ثابت کرنا تھا تو پس ثابت ہوا آئیے اب ہم اس کا دوسرا جز حل کرتے ہیں سوال نمبر ایک کا دوسرا جز اگر اے نسبت بھی برابر ہو سی نسبت ڈی تو ثابت کیجئے کہ یہ تناسو واپس میں برابر ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اے اور سی کے ساتھ دو ضرب ہو رہا ہے اور بی اور ڈی کے ساتھ نو ضرب ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ لکھنے ہیں کہ نسبت ہمیں معلوم ہے اس کے بعد ہم اسے کسری حالت میں لکھ کر مسئلہ ترقیب و تفصیل کا استعمال کرتے ہیں چونکہ اے نسبت بھی برابر ہے سی نسبت ڈی اس لیے اسے ہم کسری حالت میں لکھیں تو اے بٹا بھی برابر ہوگا سی بٹا ڈی کے واضح طور پر اے اور سی کے ساتھ یہاں پہ دو آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں اے اور سی اور بی اور ڈی کے ساتھ نو آ رہا ہے تو ہم طرفین کو دو بٹا نو سے ضرب کرتے ہیں اگر ہم دو بٹا نو سے ضرب کریں تو یہ بن جائے گا دو اے بٹا نو بی برابر ہے دو سی بٹا نو ڈی مسئلہ ترقیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہیں مسئلہ ترقیب و تفصیل نسبت استعمال کریں تو ہم یہاں پہ دو اے لکھیں گے شمار کنندہ شمار کنندہ پہلے لکھیں دو اے اس میں سے مخرج کو نکال دیں گے اور یہ برابر ہوگا شمار کنندہ پہلے لکھیں دو سی اس میں مخرج کو جمع کر دیں بٹا شمار کنندہ پہلے لکھیں دو سی اس میں سے مخرج نو ڈی کو نفی کر دیں یہ ہم نے ثابت کرنا تھا پس ثابت ہوا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے مثال نمبر آٹھ مثال نمبر نو اسے حل کیا اور ساتھ ہی ہم نے مشک نمبر اور ساتھ ہی ہم نے مشک نمبر تینی شریعہ چار اس کا پہلا سوال اس کے دو جز حل کیے میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں